اسلام علیکم فرنس ڈی اے پی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے یا آ رہی ہے ویریفکیشن کے بعد کیا ڈی اے پی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے یا آٹو ڈی اے پی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے اور کون کون سی سبسیڈیز ٹیل کو ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلر ڈیوائس پہ جو انگوٹھیں میس ہونے کی وجہ سے کوپنز آیا ہو گئے تھے کیا ان کی پیمنٹ آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو کس طریقے سے آ رہی ہے ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ڈی اے پی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے یا نہیں تو ڈی اے پی سبسیڈی آج سے ایک دو دن پہلے ٹیل کو ہوتی رہی ہے جو ویریفکیشن سے آتی تھی تو اب ویریفکیشن سے ڈی اے پی سبسیڈی آ رہی ہے کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے کل کی ریٹ میں اور پاسو کی ریٹ میں تو آج کی ریٹ میں کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ ان کی سبسیڈی ویریفکیشن کے بعد آئی ہے اور جب سبسیڈی ٹیل کو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ آٹو بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ویریفکیشن والی بھی کیونکہ جب فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ایرر ہوتا ہے سسٹم کا ایرر کی وجہ سے ٹیل کو ہوتی ہے تو اس وقت آٹو سبسیڈی بھی ٹیل کو ہوتی ہے اور دوسری بھی تو رائیس سیڈ کی سبسیڈی جو ہے وہ ٹیل کو ہوئی تھی آئی سے تقریباً پانچ چھ دن پہلے تو وہ ابھی تک نہیں آئی کافی دوستوں کی سبسیڈی جو ہے رائیس سیڈ کی وہ ٹیل کو ہوئی ہے اور جب کبھی بھی کسی کی سبسیڈی آتی ہے ٹیل کو سبسیڈی تو کمنٹ میں بتائے کیونکہ دوسرے دوستوں کا بھی فیدہ ہو جاتا ہے جب دوسرے لوگ کمنٹ پڑھتے ہیں یا اس پہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں زیادہ تر دوست مجھے بتا دیتے ہیں ویسے میرے ورس ایپ نمبر پہ جب آتی ہے سبسیڈی ٹیل کو تو وہ ویسے ہی بتا دیتے ہیں مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے تو ویسے آپ کمنٹ میں بھی بتا دیا کریں جب کسی بھی چیز کو آپ کمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اس کا تو وہ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ڈیلر ڈیوائس کی جو سبسیڈی ضائع ہوئی تھی انگوٹھا نہ لگنے کی وجہ سے انگوٹھا میس ہو جانے کی وجہ سے کیونکہ جب آپ چیک کرتے تھے وہ کوپن بھی استعمال ہو چکے ہوتے تھے اس کا رپلائی میس جاتا تھا آپ کا کوپن پہلے سے استعمال شدہ ہے لیکن وہ سبسیڈی بھی آپ کو نہیں ملی ہوتی نہ ڈیلر کے اکاؤنٹ میں گئی ہوتی ہے نہ کسان کے اکاؤنٹ میں گئی ہوتی ہے تو وہ کچھ دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی ویریفکیشن اب ہو رہی ہے آپ چیک کروائیں پہلے ویریفکیشن کرواتے تھے تو اس کی ویریفکیشن نہیں ہوتی تھی اس کا کوئی بھی حال نہیں ہوتا تھا تو اب آپ چیک کروائیں میک مزرات کے دفتر میں جائیں اپنے ڈاکومنٹیشن لے کے جائیں ساتھ اور ویریفکیشن کروانے کے بعد آپ چیک کریں کہ اس کی پیمنٹ آ رہی ہے یا نہیں کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ ان کی ویریفکیشن ہوئی ہے جو ڈیلر ڈیوائس پہ کوپن میس ہوئے تھے ان کی ان کی پیمنٹ آئی ہے ان کی ویریفکیشن بھی ہوگی ہے